رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول دنیا یا کسی عورت سے شادی کرنے کی خاطر ہوئی تو اس کی ہجرت اس کی خاطر ہے جس کی خاطر اس نے ہجرت کی مشکات المصابی حدیث نمبر ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اس اسنا میں ایک آدمی ہمارے پاس آیا جس کے کپڑے بہت ہی سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے اس پر سفر کے آثار نظر آتے تھے نہ ہم میں سے کوئی اسے جانتا تھا حتیٰ کہ وہ دوزانوں ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لئے اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے متعلق مجھے بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود بھرک نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے نماز قائم کرو زکاة ادا کرو رمضان کے روزے رکھو اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا ہمیں اس سے تاجب ہوا کہ وہ آپ سے پوچھتا ہے اور آپ کی تزدیق بھی کرتا ہے اس نے کہا ایمان کے بارے میں مجھے بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ پر اس کے فرشتوں اس کے کتابوں اس کے رسولوں اور جوم آخرت پر ایمان لاؤ اور تم تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر ایمان لاؤ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا پھر اس نے کہا احسان کے بارے میں مجھے بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر تم اسے نہیں دیکھ سکے تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے اس نے کہا قیامت کے بارے میں مجھے بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مصول اس کے متعلق سائل سے زیادہ نہیں جانتا اس نے کہا اس کی نشانیوں کے بارے میں مجھے بتا دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی اور یہ کہ تم ننگے پاؤں ننگے بدن تندخص بکریوں کے چرواہوں کو بلندو بالا امارتوں کی تعمیر اور ان پر فخر کرتے ہوئے دیکھو گے امار رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر وہ شخص چلا گیا میں کچھ دیر ٹھہرا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا امار کیا تم جانتے ہو اس سائل کون تھا میں نے ارز کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جبریل علیہ السلام تھے وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے تمہارے پاس تشریف لائے تھے مشکات المصابی حدیث نمبر دو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ روایت کیا ہے اس حدیث میں ہے جب تم ننگے پاؤں ننگے بدن بہرے گونگے لوگوں کو ملک کے بادشاہ دیکھو گے اور یہ وقوع قیامت پانچ چیزوں میں سے ہے جنہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور وہی بارش نازل کرتا ہے مشکات المصابی حدیث نمبر تین حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا مشکات المصابی حدیث نمبر چار حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان کی ستر سے کچھ زائد شاخیں ہیں ان میں سے سب سے افضل یہ کہنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور سب سے ادنا یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا اور حیاء بھی ایمان کی ایک شاخ ہے مشکات المصابی حدیث نمبر پانچ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو ترک کر دے یہ صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں جبکہ صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں فرمایا کہ کسی آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کون سا مسلمان بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہوں مشکات المصابی حدیث نمبر چھے حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ میں اسے اس کے والد اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں مشکات المصابی حدیث نمبر ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں تین خسلتیں ہوں اس نے ان کے ذریعے ایمان کی لذت و حلاوت کو پا لیا جس کو اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہوں جو شخص کسی سے محض اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہو اور جو شخص دوبارہ کافر بننا اس کے بعد کہ اللہ نے اسے بس سے بچا لیا ایسے نہ پسند کرتا ہو جیسے وہ آگ میں ڈالا جانا نہ پسند کرتا ہے مشکات المصابی حدیث نمبر آٹھ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے رب ہونے اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا مشکات المصابی حدیث نمبر نو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے اس امت کے جس یہودی اور عیسائی نے میرے متعلق سن لیا اور پھر وہ مجھ پر اتارے گئے دین و شریعت پر ایمان لائے بغیر فوت ہو جائے تو وہ جہنمی ہے مشکات المصابی حدیث نمبر دس حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگوں کے لئے دو عجر ہیں اہل کتاب میں سے وہ شخص جو اپنے نبی پر ایمان لائیا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیا مملوک غلام جب وہ اللہ کا حق ادا کرے اور اپنے مالکوں کا بھی حق ادا کرے اور ایک کوئی شخص جس کے پاس کوئی لونڈی ہو وہ اس سے ہمبستری کرتا ہو پس وہ اسے آداب سکھائے اور اچھی طرح سے معدب بنائے اس کو بہترین زیورِ تعلیم سے آراستہ کرے پھر اس کو آزاد کر دے اور اس کے بعد اس سے شادی کر لے تو اس کے لئے دو عجر ہیں مشکات المصابی حدیث نمبر گیارہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے لوگوں سے کتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے حتیٰ کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ نماز قائم کریں اور زکاة دیں جب ان کا یہ ترد عمل ہوگا تو انہوں نے حدود اسلام کے علاوہ اپنی جانوں اور اپنے مالوں کو مجھ سے بچا لیا اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے مشکات المصابی حدیث نمبر بارہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے اور ہمارا زبیہ کھائے تو وہ ایسا مسلمان ہے جسے اللہ اور اس کے رسول کی امان حاصل ہو سو تم اللہ کی امان اور ذمہ کو نہ توڑو مشکات المصابی حدیث نمبر تیرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دہاتی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرو فرض نماز قائم کرو فرض زکاة ادا کرو اور رمضان کے روتے رکھو اس نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا جب وہ چلا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو پسند ہو کہ وہ جنتی شخص کو دیکھے تو وہ اسے دیکھ لے مشکات المصابی حدیث نمبر چودہ حضرت صوفیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اسلام کے متعلق کوئی ایسی بات بتائیں کہ میں اس کے متعلق آپ کے بعد کسی سے نہ پوچھوں اور ایک روایت میں ہے آپ کے سوا کسی سے نہ پوچھوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہو میں اللہ پر ایمان لائیا پھر ثابت قدم ہو جاؤ مشکات المصابی حدیث نمبر پندرہ حضرت طلاح بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اہل نجس سے پریشان حال بکھرے بالوں والا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہم اس کی آواز کے گنگناہت سن رہے تھے لیکن ہم اس کی بات نہیں سمجھ رہے تھے حتیٰ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا اور وہ اسلام کے متعلق پوچھنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دن اور رات میں پانچ نمازیں اس نے عرض کیا کیا ان کے علاوہ بھی کوئی چیز مجھ پر فرد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تم نفل پڑھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور ماہ رمضان کے روزے اس نے پوچھا کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی چیز لازم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں الا یہ کہ تم نفلی روزے رکھو راوی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے زکاة کے متعلق بتایا تو اس نے کہا کیا اس کے علاوہ مجھ پر کوئی چیز فرض ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں اللہ یہ کہ تم نفلی صدقہ کرو راوی بیان کرتے ہیں وہ آدمی یہ کہتے ہوئے واپس چلا گیا اللہ کی قسم میں اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کروں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا ہے تو وہ کامیاب ہو گیا مشکات المصابی حدیث نمبر سولہ حضرت ابن عباد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب عبدالقیز کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں یا کون سا وفد ہے انہوں نے ارث کیا ہم ربیہ قبیلے کے لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قوم یا وفد خوش عبدید تم کشادہ جگہ آئے اور تم رسوا ہوئے نہ نادم انہوں نے ارث کیا یا اللہ کے رسول ہم صرف خرمت والے مہینوں میں آپ کے خدمت میں حاضر ہو سکتے ہیں ہمارے اور آپ کے مابین مذر کے کفار کا یہ قبیل آباد ہے آپ کسی فیصلہ کن عمر کے مطالق حکم فرما دیں تاکہ ہم اپنے پچھلے ساتھیوں کو اس کے مطالق بتائیں اور ہم سب اس کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں اور انہوں نے آپ سے مشروبات کے مطالق دریافت کیا تو آپ نے چار چیزوں کے مطالق انہیں حکم فرمایا اور چار چیزوں سے انہیں منع فرمایا آپ نے ایک اللہ پر ایمان لانے کے مطالق انہیں حکم دیا فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے انہوں نے ارث کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور یہ کہ تم مالِ غنیمت میں سے پانچفا حصہ ادا کرو اور آپ نے انہیں چار چیزوں سے منع فرمایا آپ نے بڑے مٹکوں قدو سے بنے ہوئے پیالوں لکڑی سے تراشو ہوئے لگن اور تار کول سے رنگے ہوئے روغنی برطنوں سے منع فرمایا اور فرمایا انہیں یاد رکھو اور اپنے پچھلے ساتھیوں کو ان کے متعلق بتا دو مشکات المصابی حدیث نمبر سترہ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہو بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کے صحابہ کرام کی ایک جماعت آپ کے گرد جماعت تھی فرمایا تم اس بات پر میری بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناوگے تم چوری کروگے نہ زنا کروگے تم اپنی اولاد کو قتل کروگے نہ اپنی طرف سے کسی پر بہتان لگاؤگے اور نہ ہی معروف میں نافرمانی کروگے پس تم میں سے جو شخص یہ عہد وفا کرے گا تو اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے اور جس نے ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کیا اور اسے دنیا میں اس کی صدا مل گئی تو اس کے لیے کفارہ ہے اور جس نے ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کیا پھر اللہ نے اس کی پردہ پوشی فرمائی تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اگر وہ چاہے تو اسے درگزر فرمائے اور اگر چاہے تو اسے سزا دے پس ہم نے اس بات پر آپ کی بیعت کر لی مشکات المصابی حدیث نمبر اٹھارہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدالعضہ یا عیدالفطر کے موقع پر ایگہ کی طرف تشریف لائے تو آپ خواتین کے پاس سے گدرے تو فرمایا خواتین کی جماعت صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہانم میں تمہاری اکثریت دیکھی ہے انہوں نے ارز کیا اللہ کے رسول کس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لان تان زیادہ کرتی ہو اور خاون کی ناشکری کرتی ہو میں نے تم سے زیادہ کسی کو دین اور اکل میں نقص رکھنے کے باوجود پختہ رائے مرد کی اکل کو لے جانے والا نہیں پایا انہوں نے ارز کیا اللہ کے رسول ہمارے دین اور ہماری اکل کا کیا نقصان ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نصف نہیں انہوں نے کہا جی ہاں کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اس کی اکل کا نقص ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا جب اسے حیض آتا ہے تو اس وقت وہ نماز اور روزہ ترک نہیں کرتی انہوں نے ارز کیا کیوں نہیں ایسے ہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے دین کے نقص میں سے ہے مشکات المصابی حدیث نمبر انیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم نے میری تقزیب کی حالانکہ یہ اس کے لیے مناسب نہیں اور اس نے مجھے برا بھلا کہا حالانکہ یہ اس کے لائق نہیں تھا رہا اس کا مجھے جھٹلانا تو وہ اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کرے گا جیسے اس نے شروع میں مجھے پیدا کیا تھا حالانکہ پہلی بار پیدا کرنا میرے لیے دوبارہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں اور رہا اس کا مجھے برا بھلا کہنا تو وہ اس کا یہ کہنا ہے اللہ کی اولاد ہے حالانکہ میں یکتہ بے نیاز ہوں جس کی اولاد ہے نہ والدین اور نہ کوئی میرا ہمسر ہے مشکات المصابی حدیث نمبر 20